بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹرول انٹر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا مذوان محمد ساید اکبال اپنے چینل میں ویلکم اور شامدید کہتا ہوں دوستو ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستانیوں دوزار بائس میں کون سے ملک جائیں اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں ایک سروے رپورٹ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے پہلا آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو ہو سکے تو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں نیوز کا لنک بھی ڈسکشن میں پروائیڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو نیوز کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس چیز سے بہ خوبی واقف ہیں کہ اس وقت جو عام بندہ ہے ایک عام پاکستانی ایک عام جو طبقہ ہے جو بلکل ہی تین سو یا چار سو یا زیادہ زیادہ اس کی ارننگ جو ہے آٹھ سو ہے تو اس کی حالت کیا ہے اس وقت اس وقت اگر آپ پاکستان کی مہنگائی کی شرعہ دیکھیں تو وہ اسمانوں کو چھو رہی ہے ہم اس ٹاپک پر نہیں جانے چاہتے ہیں اس ٹاپک پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر مل جائیں گی آپ ڈیلی بیس پر دیکھ بھی رہی ہیں اور مزید گوگل پر جاکے بھی ذساج کر سکتے ہیں ریسنٹلی یو ایسی کی طرف سے بتا جا رہا ہے کہ تکرانٹ سیچویشن ان پاکستان اب یو ایسی کی ریپورٹ کے مطابق تو جناب پاکستان ایسے ترقی کر رہا ہے کہ ایک عام بندہ جو آٹھ سو کمارا ہے ایسے سمجھیں کہ وہ دن کا آٹھ ہزار کمارا ہے جی ہاں دوستو لنک دسکرشن میں آپ پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ریپورٹ نے جو ہے پتہ نہیں اس طرح کی یہ ریپورٹ کہاں سے لے آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ملک کے تو یہ آرات ہیں کہ جو ہے لوگ اس بات پر مجبور ہیں کہ یار ہمیں کوئی ایسا ملک مل جائے جسے ہم دو تین لاکھ لگا کے ٹریول کریں اور بیچارے لوگ خاص کر کے لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور میں ان ٹریول ایجنٹ حضرات سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یار خدارہ جب کام نہیں ہے وہاں پہ پہ تو یہاں سے لوگوں خکیوں بھیجتے ہو اسی طرح متحدہ عرب امراد لوگ جو ہے تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دبائی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں کوئی جابز مل سکتی ہے کیونکہ تو بھئی واید ایسا ملک ہے کہ وہاں کی ایکانومی ابھی متاثر نہیں ہوئی ہے اگر دیکھا جائے دوسرے ممالک تو دوسرے ممالک کے لیے ریکوائرمنٹ اتنی مشکل ہیں کہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے پھر وہاں ٹریول کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اور ٹریول جو ایجنٹ ہیں ان سے آپ نے بچنا ہوگا کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اس چکر میں اور ہر بندے کے یہ خیال ہے کہ آئے یار میں بالے ملک چلا جاؤں جو میرے حالات میرے ٹھیک ہو جائیں اور میں ظاہری بات ہے بھئی پیسے کے لیے ہی جانا ہے ظاہری بات ہے پیسہ ہی آئے گا تو انسان کی حالات تبدیل ہوگا پیسے ہوگا بغیر حالات تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک ویڈیو بنانے کا مقصد جی تھا تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا اور تھوڑا سا آپ کو یہ جو ہے آپ کو گائٹ کرنا تھا ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں جو اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں ایک تو بات ہے کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے خواب جو جکھاتے ہیں ان کے خوابوں میں نا آیا کریں دوستو کسی بھی موالک کے لیے کسی بھی ٹھیک ہے گوگل کر اس کے بارے میں چیک کر لو کہ آیا یار اس کا جو ہے کوئی ہاتھ پیر بھی ہے یا بس ایسی یہ خواب جو دکھائے جا رہے ہیں یہ پورے ہونے والے اب لوگ یوکی بھی آ رہے ہیں ظاہری بزنس ہے ٹھیک ہے کوئی اچھے کنسلٹنٹ آپ کو ٹریول مل جاتے ہیں ان کے تھروہ آپ بے شک یوکی جائیں کسی بھی کنٹری جائیں لیکن یہ پوزیشن ہے اس وقت اگر آپ لینگویج کا کورس کر سکتے ہیں تو کوریا کی ڈیسنٹلی بھرتی آنے والی جس پہ ہم بھی کافی اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں تو بہتر یہ ہے اس کی لینگویج کا کورس کریں اور آپ اس کے لئے اپلائی کریں اگر آپ کی لکھ چل گیا تو آپ کا نام آ جائے گا اور آپ پھر تمام ٹریس پارس کے کوریا جائے سکتے ہیں جو کہ بازمہ کمپنی ہوتا ہے اس کے علاوہ یوکی کے لئے آپ کو آئلز کرنا پڑتا ہے جس کا آئلز کے اگر آپ کو ور پرمنٹ وہاں کا مل سکتا ہے سپونسر کرے گا تو بھی آپ کو آئلز کرنا ہے اگر سپونسر نہیں کرتا بھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو آئلز آپ کو ہر حال میں کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں کوئی ایسا ایمپلائیر وہاں سے ہو اور پھر وہ کوئی ایسا جگار کر لے تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی جتنی بھی کنٹریز ہیں سارے میج سمیت خواب آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن دوستو ڈاکومنٹیشن مست ہے اور عجیب بات سمجھ نہیں آتی جب یہ اتنے انہوں نے قانون یا اتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو یار پھر عام بندہ تو ساری پہنچ با رہا ہے اب پاکستان میں کہتے ہیں جی لون لے لو کربار کر لو یقین کرو جو بندہ بینک میں جاتا ہے اسے نہ قسم سے نہ کوئی ریسپونس بھی نہیں آگے سیدھی سے بات بھی نہیں کرتے جب یار کسی بندے کے پاس پیسے ہوں گے اس نے لون تھوڑے لینے تو یار یہ ڈرامے بازیاں پاکستان میں چال رہی ہیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا جو ہے سسٹم سیدھا کرنے پر ہے کام غریب آدمی جو ہے غریب طب کا وہ پس کر رہا گیا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اس وقت یہ ہے دوستو کہ آپ دبائی بیسٹ ہے میں یہ ریکمینڈ کروں گا اچھی سے یہاں سے جو بھی اگر آپ کو ٹرائول ایجنڈ یا ٹرائول کنسلٹنٹ یا جو بھی ہے تو اچھی خاصی تنخواہ کم کم خرچ آئے آپ کا ڈیرڈ دو لاکھ میں اگر خرچ آتا ہے اور پچاس ساٹھ ہزار آپ کو سیلزی ملتی ہے اور ریائش وغیرہ سارا چیز بزمہ کم نہیں ہے تو بیلنڈ گوڈ ہے پھر آپ دیر نہ کریں ٹھیک ہے ایسی طرح پاکستان میں تو جو حالات ہیں وہ بس اللہ ہی معاف کرے بس اللہ خیر کرے ہم اس بارے میں کسی کہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یقین کریں ہم وہ وہ بندے دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ رونا آتا ہے قسم سے تو بہرحال یہ ایک اپ ڈیٹ اور موٹیویشنل جو تھی لنک بھی دیں گے تو سمجھ نہیں آتی یہ ریپورٹیں کہاں سے بنتی ہیں اور کہاں دیکھتے ہیں ہم تو پریکٹیکل لوگوں کو جہاں پر سامنے آنکھوں سے دیکھ کر رونا آتا ہے تو پورے ملک پر اللہ اپنا رحمت کرے اور تمام لوگوں کو جو ہے نا حلال کا رزق عطا فرمائے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کوئی کومنٹس ہو تو ضرور کیجئے گا اپنا اپنے پیارے کو بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ